اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک وید ان ایدر ویڈیو دوستو جنوروں کے اندر سمجھ بوجھ کی قابلیت تھوڑی کام ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے کئی دفعہ بہت بری طرح سے مشکل میں پھس جاتے ہیں اور کبھی کبار تو مشکل میں پھسنے کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف کئی دفعہ مشکل میں پھسے ان جنوروں پر انسانوں کی نظر پار جاتی ہے اور وہ ان کو ریسکیو کر کے نائی زندگی دے دیتے ہیں جیہاں گائز ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دس ایسے ہی انیمل ریسکیو دکھائیں گے کہ جن میں مشکل میں پھسے جنوروں پر انسانوں کی نظر پڑ گئی اور انہیں بچا لیا گیا نمبر ون دوستو بالو کتنا خطرناک جنور ہے اس چیز کا آپ کو بھی آئیڈیا ہو گائی اس ویڈیو میں ایک جنگلی بالو تاروں کے اندر بری طرح سے پھسا تھا جس پر شاید وہاں موجود کسی آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بالو کو انتاروں کی کیس سے ازاد کر دیتا ہے نمبر ٹو گائز اس کلپ میں اس ویچاری بکری کو دیکھئے جو نہ جانے کیسے بائیک کے ٹائر میں پھس گئی ہے اور جب وہاں موجود لوگوں نے بکری کو یوں مشکل میں پھسے دیکھا تو سب مل کے سے بغیر چوٹ پنچائے اس کی ہلپ کرنے آگئے یہ بکری ٹائر میں فسنے کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف میں ہیں اور کافی کوشش کرنے کے بعد اسے نکالنے کا بھی کوئی رستہ نہیں نکل پا رہا تھا انڈ پر سب نے مل کے بائیک کے ٹائر کو نکال ڈالا تاکہ بکری کا یہ بچہ اس مشکل سے نکل سکے نمبر تری دوستو اب یہ ویڈیو کلپ انڈیا میں ریکارڈ ہوئی جہاں کسی بندر کو شاید ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بے سہرہ ہو کے بےوش ہو گیا لیکن اس بندر کی شاید اب بھی زندگی اور لکھی ہوئی تھی اور مشکل میں پڑے اس بندر کو ریسکیو کرنے وہاں ایک آدمی آ گیا اور اس آدمی نے بندر کو فرسٹ ایٹ دیکھ کے مرنے سے بچا لیا نمبر فور دوستو کبھی کبھار انسانوں کی وجہ سے کئی جنوروں کی جان چلی جاتی ہے اب اس کلپ میں انسانوں کے پھلائے کے کچھرے کی وجہ سے ایک نہیں تین کچھوے بری طرح سے کسی پلاسٹک کی رسکوں میں پھسے تھے اور مشکل میں پھسے ان کچھوے پر وہاں کسی انسان کی نظر پڑ گی جس نے فوراں ان کی ہیلپ کر کے انہیں اس مشکل سے ازاد کر دیا نمبر فائیو اسی طرح اس ویڈیو میں اس جنور کی حالت بہت زیادہ بری تھی کیونکہ یہ جنور کسی وجہ سے گرم لکھ کے اوپر گر گیا اور اس کے ساتھ بری طرح سے چپک بھی گیا اگر اس ٹائم میں اس جنور کی حالت کرنے کوئی نہ آتا تو شاید یہ مر بھی سکتا تھا لیکن ان اچھے لوگوں نے میل کے سے رسکیو کر لیا نمبر سکس دوستو نمبر سکس پر اب اس ٹاک بیبی کے رسکیو بھی دیکھ لیں اس کلپ میں کسی آدمی کو پائپ کے اندر کسی کتے کے بچے کی آواز آئی اور اس کو آئیڈیا ہوا کہ اس پائپ کے اندر ایک ادر زندہ کتہ پھسا ہوا ہے اس لیے اس نے فوراں پائپ کو ڈریل سے توڑنا سٹارٹ کر دیا اس رسکیو میں اس ٹاک کی جان کو بھی کافی خطرہ تھا لیکن اس آدمی نے اپنا کام بہت ہی کمال سے کیا اور مشکل میں پھسے اس کتے کے بچے کی جان بچائی نمبر سیون گائز اس ویڈیو کلپ میں یہ مشین کسی پہاڑی ایریے میں کدائی کر رہی تھی کہ چانک کچھ عجیب ہوا جس جگہ مشین لگی تھی وہاں ایک جنگلی بالو نکل آیا اور مشین والے بائی صاحب نے فوراں مشین کو بند کر کے سائیڈ پہ کر دیا تاکہ بالو خصے میں نہ آئے اور آرام سے جنگل کی طرف باغ جائے نمبر ریٹ اسی طرح اب یہ بچاری چڑیاں شاید دانا کھانے آئی تھی لیکن یہاں ایسے پھاسکیں ہیں جیسے کسی نے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا ہو لیکن وہاں پر کوئی بھلا انسان آ گیا جس نے سب چڑیاں کو ایک ایک کر کے وہاں سے نکال دیا اور یہ چڑیاں آزاد ہو کے خوشی خوشی وہاں سے چلی گئیں نمبر نائن اب اس کلپ کو دیکھ کے تو آپ بھی حیران ہونے والے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ اور نہیں ہے ایک عدد خطرناک سام کو رسکیو کیا گیا یہ سام کسی طرح سے مچنیوں کے جال میں بہت بری طرح سے پھانس گیا لیکن دوستوں کے کسی گروپ نے اپنی جان کی پرواکیے بغیر اسے اس مشکل سے نکال دیا نمبر ٹین گئیز اینڈ پر اس ڈاگ رسکیو کو دیکھ کے تو شاہب بھی شاید اموشنل ہو جائیں اس کلپ میں منیوکہ نامی اس ڈاگ سے ملی ہے جسے شاید کسی نے بہت بے رہمی سے زخمی کیا اور اس کی ٹانگیں تک توڑ دی ہیں اور اسے مرنے کیلئے سڑک پر پھینک دیا لیکن برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی دنیا میں کافی موجود ہیں سو کسی نیک دل انسان نے اس کو رسکیو کیا اور اسپیٹل لے آیا اور اس کو اصلی ٹانگیں تو نہیں لیکن اس ڈاگ کے لیے سپیشل ٹانگیں بنوائیں اور اسے ٹرین کر کے پھر سے چلنا سکھا دیا یہ واقعی میں کمال ہے گئیز یہ تو تھی آج کی ویڈیو آپ کو اس بکری کا رسکیو کیسا لگا اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ اس بکری کو کیسے رسکیو کرتے کمنٹ کر کے اپنی رہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک فیمان اللہ